اور بہلانے پھسلانے لگی وہ عورت جس کے گھر میں وہ تھے یعنی وہی جس نے ان کو بیٹے کی طرح پالا تھا اس پہ ایسا شیطان سوار ہوا کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو برائی کی طرف بلایا اور اس نے تمام دروازے بند کر دیئے تو اس نے کہا کہ تم میری اس خواہش کو پورا کرو تو انہوں نے کہا میں اللہ کی بنا میں آتا ہوں بے شک میرا جو رب ہے وہ میرا محسن ہے اس نے مجھے بڑی عزت دی ہے آئیہاں رب سے مراد سورہ یوسف کے اسلوب میں جو رب آ رہے وہ مالک کے لیے آ رہے آگے بھی چل کے رب کا لفظ آئے گا مالک کے لیے تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں بے شک جو میرا مالک ہے یعنی تیرہ خاون اس نے میری بڑی عزت افزائی کی ہے وہ میرا محسن ہے میں اس کے ساتھ غداری کیسے کر سکتا ہوں اور اگر یہ ربی سے مراد آپ اللہ کی طرف لے جائیں تب بھی درست ہے دونوں باتیں بے ایک وقت درست ہیں لیکن اکثر جو ترجمہ کرنے والے ہیں انہوں نے ربی کی زمیر لٹائی ہے اس کے خاوند کی طرف اس عورت کے خاوند کی طرف جو کہ یوسف الاسلام کا مالک بھی تھا انہو لا يفلح الظالمون بے شک جو ظلم کرنے والے ہیں وہ کبھی فلا نہیں پا سکتے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ اور بے شک اس عورت نے برائی کے ساتھ قصد کیا اس کا یوسف کا وَهَمَّ بِهَا اور یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا لَوْ لَا أَرَّعَا بُرْحَانَ رَبِّهِ اگر وہ اپنے رب کی روشن دلیل نہ دیکھ لیتا اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ یوسف الاسلام بھی برائی کر سکتے تھے اگر اللہ تعالیٰ سپیشل ان کی پروٹیکشن نہ کرتا اور دوسرا مرزانہ طور پر یوسف الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز دکھائی جس کی وجہ سے وہ اس برائی سے بچ گئے ظاہر ہے کوئی سبب تو اللہ تعالیٰ نے بنانا ہوتا ہے وہ اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ انہیں حضرت یقوب الاسلام کی شکل دکھائی گی اور وہ انگلی سے اشارہ کر رہے تھے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا یا این ممکن ہے جبرائیل اسلام ان کے سامنے ظاہر ہوں اور انہوں نے ان کو گائٹ کیا ہو یا جس طریقے سے وہ ایران والوں نے فلم میں فلم آیا کہ وہ عورت جو ہے انہیں شیطان کی نظر آنے لگی یعنی وہ شکل اس کی شیطان والی انہیں دکھنے لگی تو یہ ایک بہت بڑی ایک ان کے لیے ابزرویشن تھی برل کوئی بہت غیر معمولی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ روشن دلیل ہم نے ان کو دکھائی ہے کوئی وہ کوئی بھی دلیل ہو سکتی ہے اس کی تفصیل بیان نہیں کی گئی ہے تو اس کی وجہ سے وہ اس عورت کے فطرے سے بچ گئے اس سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ اتنا بڑا فطرہ ہے کہ وہ عورت جو اس کی ماں تھی مو بولی ماں تو تھی اور اس عورت کو بھی دیکھیں کہ اس نے بچوں کی طرح جس لڑکے کو پالا اس کے ساتھ وہ برائی میں مبتلا ہونے والا ماملہ اس کو شیطان نے اکسایا اس لئے اسلام نے مو بولے ماں بیٹے بہن بھائی کا رشتہ نہیں رکھا ہوا سیدھی سی بات ہے وہ اس میں اس طرح کے چانسز ہو جاتے ہیں جب تک کہ محرم والا رشتہ نہ ہو یہ دلیل ہم نے اس لئے دکھائی کہ تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اس طریقے سے دور کر دیں یوسف سے وہ برائی اور بے حیائی کے کام کو بے شک وہ ہمارے مخلص یعنی چونے ہوئے بندوں میں سے ایک تھے یہ لفظ ہے مخلص دو لفظ ہیں عربی میں ایک ہے مخلص جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے مخلص کہتے ہیں بڑا خالص ہے یہ بندہ اخلاص شو کرنے والا ہر مسلمان کی مؤمن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ مخلص ہو اللہ کے لئے اپنے دین کو خالص کرے کمیٹمنٹ شو کرے کمیٹڈ ہو لیکن انبیاء ہوتے ہیں مخلص اس سے بھی عالی درجے کی ڈگری کہ وہ تو اللہ کے لئے کمیٹڈ ہیں یہ اللہ انہیں اپنے لئے چون لیتا ہے تو وہ زبر کے ساتھ بولا جاتا ہے مخلص یہ زبر اور زہر سے زمین و عثمان کا فرق ہو جاتا ہے مخلص رب کے لئے اپنے آپ کو خالص کرنے والا مخلص جس سے اللہ اپنے لئے خود خالص کر لے یہ تو عالی ترین درجہ ہے انبیاء تو مخلص ہوتے مرشد رشد و ہدایت دینے والا مرشد جس کو رشد و ہدایت دی جائے یعنی وہ پیسیف کا یہ ایک سی کا آپ سمجھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مرشد ہیں اور ہم نبی کے مرشد ہیں ہمیں انہوں نے ہدایت دی اور وہ ہمارے ہادی ہیں اب یہ مرشد اور مرشد کا اتنا فرق ہے پنجابی میں تو چل جاتا ہے مرشدہ دیدار و باہو وہ مرشد کہہ رہے ہوتے ہیں لفظ مرشد ہے اس طریقے سے نبی الاسلام کے لئے بھی یہ نعرے جب لگاتے ہیں سیدی مرشدی یہ لفظ مرشدی بولا جائے گا مرشدی نہیں بولا جائے گا لیکن یہ کیا بولتے ہیں سیدی مرشدی جن کو ہم نے ادایت دی ہوئی ہے نعوذب اللہ یہ الٹ ترجمہ ہو جاتا ہے پھر جواب میں وہ کہتے ہیں یا نبی یا نبی اس کے جواب میں ہونا چاہیے امتی امتی تو نعرہ ہی غلط بنایا ہوا ہے یا نعرہ دروستہ اس کی پروننسیشن انہوں نے غلط کر دی سیدی مرشدی سید کے نیچے بھی زیر اور مرشد کے نیچے بھی زیر تو یہ مخلص اور مخلص اور دونوں دوڑ پڑے دروازے کی طرف اور اس عورت نے ان کے پیچھے بھاگتے ہوئے جب انہیں پکڑنے کی کوشش کی تو پیچھے سے ان کا کرتا پھٹ گیا وہ پھار ڈالا وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَ الْبَابِ اور بس اسی حالت میں دروازے کے پاس اس کا خامند عورت کا آ گیا اب چور تو اس کا پکڑا گیا تو اس سے پہلے کہ یوسف علیہ السلام اس کی بیوی کی شکایت اسے کرتے جائرہ ان کا کریکٹر تو تھا اپنے مالک کے سامنے تو ان کی بات بھی سنی جاتی لیکن اس کی عورت نے جھوٹا بہانہ کیا اور کس طرح اس نے الفاظ استعمال کیے قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ اَرَادَ بِأَحْلِكَ السُوءًا إِلَّا اس نے کہا کہ بتاؤ جو تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہو اس کی سزا یا بدلہ جزا جب نیگٹیو معنوں میں لیا جائے گا تو وہ پھر بدلے کے معنوں میں ہوگا اور اگر پوزٹیو معنوں میں ہو تو انعام کے معنوں میں عربی میں دونوں کے لیے جزا کا لفظ تو اس کا بدلہ یا سزا سوائے اس کے کیا ہوگی اِلَّا اَنْ يُسْجَنَا اَوْ عَذَابٌ عَلِيمٌ کہ یا تو اسے قید میں ڈال دیا جائے یا اسے دردناک سزا دی جائے اب اس نے تو اپنا مقدمہ پہلے سامنے رکھ دیا بہرحل وہ شریف انسان تھا اس نے صرف اپنی بیوی کی بات کے اوپر اکتفا نہیں کیا یوسف الاسلام کی بات بھی سنی یہ جو کچھ بول رہی ہے تو جھوٹ کہہ رہی ہے بلکہ اسی نے مجھے اپنی طرف بلانے کی اور بہلانے کی ناکام کوشش کی تھی تو انہوں نے بس اتنا مختصر جملہ بولا کہ جھوٹ بول رہی ہے اس نے کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کی یوسف الاسلام کی وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَحْلِهَا تو ایک گواہ نے جو کہ اس عورت کے رشتہ داروں میں سے تھا خامند کے رشتہ داروں میں سے ہوتا ہے تو عورت نے کہاں ماننا تھا تو بائی چانس وہاں پہ کوئی اسی عورت کا قریبی رشتہ دار تھا جو کہ حمایتی تھا اس عورت کا ان رشتہ داروں میں سے ایک رشتہ دار موجود تھا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا غیبی معاملہ کیا تو وہ بول اٹھا اس نے ایک علمی بات کی جو بلکل منطقی تھی کہ یہ طریقہ ہے جج کرنے کا اس زمانے میں تو سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں ہوتے تھے اور باقی معاملات اس طریقے سے تو نہیں ہوتے تھے کہ کوئی کاؤنٹر ویریفکیشن کی جا سکے ایران والوں نے ویسے فلم کے اندر یہ فلم آیا ہے کہ وہ کوئی ایک شیر خار بچہ تھا نیو مون بیبی تھا جو بول بھی نہیں سکتا تھا تو وہ بول اٹھا اور اس نے یہ بات کی جو اگلی بات رپورٹ ہوئی ہے اللہ کی قدرت سے یہ بائید نہیں ہے لیکن یہ اتنی غیر معمولی بات تھی کہ قرآن میں رپورٹ ہونی چاہیئے تھی موجزے کے طور پر کہ شیر خارگی میں بچہ بولا ہے جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بولے ہیں تو اللہ تعالی نے اسے رپورٹ کیا ہے کہ یہ ایک غیر معمولی ایک واقعہ ہے جو قانون قدرت کو توڑنے والا ہے موجزہ ہے تو یہ بھی موجزہ ہونا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہوتا تو یہ اتنا غیر معمولی واقعہ تھا کہ اس کے بعد تو وہاں لوگوں کو سمجھ لینا چاہیئے تھا کہ یوسف علیہ السلام کوئی عام انسان نہیں ہے اور وہیں سے ان کی دعوت کا آغاز بھی ہو جاتا سب سے پہلے تو عزیز مصر ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تو ایسی کو باز رپورٹ نہیں ہوئی اس سے لگتا ہی یہ کہ وہ کوئی سیانہ آدمی تھا سمجھدار کوئی سینیر آدمی تھا جس کے پاس اکل و دانش تھی اور اس نے مشورہ دیا ابنا اس نے کہا کہ انکانا قمیسوہو قد من قبل کہ اگر تو یوسف علیہ السلام کی کمیز آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر تو یوسف علیہ السلام مجرم ہے کیونکہ این ممکن ہے کہ ان کی ہاتھا پائی ہوئی ہو تو عورت اپنی عزت بچانے کی خاطر سامنے سے زیرہ اس کی کمیز پکڑے گی اور پھاڑ دے گی یہ لوجیکل چیز تھی فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْقَاذِبِينَ تو پھر وہ عورت جو ہے وہ سچ کہہ رہی ہے اور یوسف جو ہے وہ جھوٹوں میں ہے اگر وہ یہ بات کر رہا ہے وَإِنْ كَانَ قَمِيسُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرْ اور اگر کمیز پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ تو پھر سیدھا اشارہ ہے کہ یوسف نے بھاگنے کی کوشش کیا اور اس عورت نے اسے اپنی طرف کھینچا ہے یہ لوجیکل بھی ہے کہ اسی قسم کا ہی کوئی معاملہ فٹن بیٹھتا ہے وَإِنْ كَانَ قَمِيسُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرْ اور اگر یہ پیچھے سے کمیز پھٹی ہوئی ہے فَقَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ تو پھر یہ عورت جھوٹی ہے اور وہ سچوں میں سے ہے دیکھیں واقعی کوئی سینئر میمبر تھا کہ جس نے سٹارٹ یوسف الاسلام کو جھوٹا کہنے سے کیا ہے پہلے وہ پوسیبیلٹی بیان کیا ہے جس میں یوسف الاسلام جھوٹے تھے اور پھر وہ پوسیبیلٹی بیان کی ہے جس میں یوسف الاسلام سچے تھے اور دوسری اس نے سمجھداری یہ کی ہے کہ اس نے اس کی بیوی کو ڈریکٹلی جھوٹا یا سچا نہیں کہا بلکہ کہا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے لیکن یوسف الاسلام کے لئے کیا لفظ استعمال کیا ہے کہ جھوٹوں میں سے ہے اور اگر یہ معاملہ ہوا ہے تو یہ سچوں میں سے ہے فَلَمَّا رَعَا عَمِيْسَهُ پس جب عزیزِ مصر نے اس کی کمیز کو دیکھا قُدَّ مِن دُبُر کہ وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُن تو اسے سمجھ آگئی سمجھدار تھا ہٹ درم نہیں تھا اس نے اپنی بیوی کی سائیڈ بھی نہیں لی سچائی کیلئے کھڑا ہوا ظاہر ہے کہ یہ اتنی بڑی بڑی سلطنتیں انصاف کے اوپر ہی چال رہی تھی بے دینی کے باوجود انصاف اور عدل کی وجہ سے ہی تو کامیاب تھی تو جب اس نے دیکھا کہ کمیز پیچھے سے پھٹی ہے تو قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُن کہ یہ تم عورتوں کا ہی فریب ہے إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيم اور بے شک تم عورتوں کا مکرو فریب انتہائی خطرناک ہوتا ہے وہی یعنی فوراً اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنا آنسو نکلانا اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے چیہو بغار کرنا شروع کر دینا بہانے بنانا شروع کر دینا تو یہ عورتوں کی ایک اللہ تعالیٰ نے خوبی میں کہوں گا کہ خامی نہیں کہوں گا خامی تو آخرت کے پانٹ اف یو سے ہے دنیا میں تو ایک خوبی ہے کہ وہ اپنی بات میں سچا ہونے کے لیے اس طرح کے راستہ اختیار کر لیتی ہیں دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيم بے شک تم عورتوں کی جو فریبکارانہ چالے جو ہیں وہ بڑی پونچی بھی چالے ہوتی ہیں یوسف اور پھر عزیز مصر نے یوسف الاسلام سے کہا اَعْرِضُ عَنْ هَذَا تو تو ایک اچھا انسان ہے اس معاملے کو جانے دو یعنی یہ جو گھر کے اندر معاملہ ہوا ہے یہ پردے میں ہی رہے تم نے باہر کسی سے باد نہیں کرنی اس معاملے کو یہی تفن کر دو ظاہر ہے کہ اتنی تو اس نے اپنی بیوی کو فیور دی کہ اسے سزا نہیں دی نراز تو ہوا ہوگا فلم میں تو انہوں نے دکھایا کہ وہ مرتے دم تک پھر نراز ہی رہا ہے بس ضرورتا ہی گفتو کرتا تھا اور یہ ریالٹی بھی لگتی ہے اسی طرح ہی ہوا ہوگا کہ ایک عورت کو اتنی عزت سے رکھا ہو اتنی بڑے منصب کے اوپر اور پھر وہ اس قسم کی حرکت کرے اور اپنی بیوی سے اس نے کہا وَسْتَغْفِرِي لِذَمْبِكْ کہ تُو اپنے گناہ کی معافی مانگ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ بے شک تُو ہی قصور واروں میں شامل ہے اب یہ گناہوں کی معافی کوئی اللہ سے مانگنے والی نہیں تھی یا شاید کوئی ٹوٹی پوٹی فارم میں ان کے جو دیوتا ہوں گے پلس یہ ہے کہ غوکول عباد والا جو معاملہ ہے وہ تو ظاہر ہے انصاف کا تھا این ممکن ہے اس نے یہ کہا کہ تم یوسف سے معافی مانگو اپنے اس گناہ کی جو تم نے اعزام لگایا اب یہ معاملہ تو گھر کے اندر ہوا لیکن خبر لیک ہوگی جس طرح آج کل ویڈیوز لیک ہو جاتی ہیں اور وہ خبر کس طرح لیک ہوئی ہوگی یقیناً یوسف علیہ السلام نے تو نہیں کی اور عزیز مصر نے بھی نہیں کی ہوگی اور اس عورت نے بھی نہیں کی ہوگی کیونکہ باہر سے لوگوں نے پھر باتیں کرنی تھی کہ یہ اپنے غلام کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر رہی ہے یہ بھی ایک گالی پڑھنی تھی اس کو تو گھر میں جو کام کرنے والی ہیں ان کے ذریعے خبر لیک ہوگی ظاہرہ وہ گھر کے اندر سنتی ہیں اور پھر وہ خبر جو لیک کرتی ہیں جس کو بھی بتاتی ہیں ساتھ کہتی ہیں کہ اگینی دسنا اور یوں کرتے کرتے خبر پھیل گئی اور یہی سین انہوں نے فلم آیا ہے اس میں اور یقیناً یہی فٹن بیٹھتا ہے وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةٌ اور کہنے لگیں اس شہر کی عورتیں امرات العزیز جو عزیز مصر کی بیوی ہے تُرَا وِیدُ فَتَاحَ عَن نَفْسِ وہ تو اپنے نوجوان غلام کو اپنے نفس کے لیے ورگلانا چاہتی تھی اور یہ وہ ٹانٹ کے طور پر بات کر رہی ہیں کہ دیکھو کتنی گئی گزری ہے کہ اس نے یہ برائی والا جو معاملہ ہے وہ بھی اپنے غلام کے ساتھ کی ہے قَدْ شَغَفَهَا حُبَّا بے شک غلام کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے اِنَّا لَنَرَوْحَا فِي دُولَا لِمْ مُبِينَ یہ تو بلکل ہی گئی گزری ہے گمرہی میں ڈوب چکی ہے اب یہاں پہ گمرہی میں ڈوبنا یہ نہیں ہے کہ وہ اسے کوئی گناہ کے طور پر یعنی ایک ہماری جو نومز چل رہی ہیں معاشرے کی اس کے اعتبار سے تو مطلب ہے اتنی گئی گزری ہے یہ یہ ان معنوں میں ہے اب ظاہرہ عورتوں کی چالیں تو پھر ہے نا آپ دیکھیں نا وہ عورت کیسے چال چلتی ان کے ساتھ فَلَمَّا پَسْجَبْ سَمِعَتْ بِمَكْرِهِن اس قسم کی مکرانہ جو باتیں تھی وہ سنی اس عورت نے کہ اچھا یہ میری بخیلیاں کر دیئے بھی ہیں پجابی میں کہتے ہیں میری غیبت کر رہی ہیں ارسلت الیہن تو اس نے سب کی طرف پیغام بھیجا وَأَعْتَدَتْ لَهُن نَمُتَّقَعَا اور اس نے ان کے لیے ایک بقاعدہ مسندیں ارینج کی آپ سمجھ لیں کوئی ڈینر پارٹی یا کوئی لانچ ارینج کیا اس زمانے میں یہ معاملات ہوتے تھے اور ظاہرہ ہے کہ اس میں اس نے عام مصر کی عورتیں تو نہیں بلائی ہیں جو حکومتی لیول کے جو چھوٹے وزیر تھے ان کی بیویوں کو اس نے مدو کیا سبائی وزیر یا وفاقی وزیر تو ان کے لیے اس نے مسند تیار کی وَأَعْتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينَ اور ان میں سے ہر ایک کو اس نے ایک چھوٹی دے دی وَقَالَتِ خُرُجْ عَلَيْهِن اور پھر یوسف کو کہا کہ ان عورتوں کے سامنے آؤ اس سے یہ لگتا ہے کہ ان کا آنا جانا باہر نہیں تھا بڑے بڑے محل تھے تو انہوں نے اس کو اندر ہی سارا کچھ پرورش والا معاملہ کیا اور یہی انہوں نے ویڈیو میں دکھایا ہے وہ تو پورے پورے سیڈیز آباد تھے تو عورتوں کو یہ نہیں بتا تھا کہ وہ کتنے خوبصورت ہیں یوسف الاسلام کا جو حسن ہے تو اس محفل کے اندر یوسف الاسلام کو بھلایا ظاہر ہے غلام تھے انہوں نے آرڈر تو قبول کرنا تھا فَلَمَّا رَعَيْنَهُ تو جب انہوں نے دیکھا یوسف الاسلام کی طرف ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغمبر بھی تھے خوبصورت بھی تھے پھر ان کے ایک چہرے کی وجہت تھی اَكْبَرْنَاهُ تو انہوں نے اس کو بہت بڑا خیال کیا وَقَطْطَعْنَا أَيْدِيَهُن اور بس اسی کشم کشم میں انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں یعنی زخمی کر لیں یہ نہیں ہے کہ انگلیاں کاٹ دی ہیں یہ نہیں اور ظاہر ہے کہ قرآن پاک مختصر بات کر رہا ہے اس میں فیلنگ دی بلینکس ہم کر سکتے ہیں جو ہمیں روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ وہ سیب دیئے کھانے کے لیے پیش کیے اور چھوڑیاں ان کے ہاتھوں میں دی بس این اس لمحے میں جب وہ سیب کاٹ رہی تھی کاٹنے کے دوران زیادہ وہ چھلکہ اتار رہی ہوں گی یوسف علیہ السلام جب آئے تو ان کی طرف متوجہ ہوئیں وہ عورتیں تو وہ کاٹتے ہوئے اس میں ایسی متوجہ ہوئیں کہ ان کے ہاتھوں کا بھی کوئی پورشن کاٹ گیا جس طرح ہمارے ڈاٹر سار صاحب استاد کا آگرتے تھے کہ این ممکن ہے کہ کسی عورت کا ہاتھ زخمی ہوا اور یوسف علیہ السلام چونکہ غلام تھے وہ اس کی مرم پٹی کرنے کے لیے اس کے قریب ہوئے ہو تو باقی عورتوں نے جانبوچ کے وہ اپنے ہاتھ تھوڑے تھوڑے کاٹ لیے ہو توجہ حاصل کرنے کے لیے جس طرح گھر میں بھی بچوں سے بھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے اگر کسی بچے سے دوسرے بچے کو زخم لگ جائے تو وہ اپنے آپ کو تھوڑا بہت زخم لگا لیتا ہے مظلوم بننے کے لیے یہ کوئی ایسی ایکٹیوٹی پرفارم کرتا ہے برحل کچھ بھی ہوا ایک ایکسٹرانوری واقعہ تھا باقیوں کے بھی ہاتھ زخمی ہو گئے وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهُ تو وہ تاجب میں انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ اللہ پاک ہے مَا هَذَا بَشَرَا یہ تو انسان نہیں لگتا اِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ یہ تو نہیں مگر کوئی بہت معزز فرشتہ یہاں جو اللہ کا لفظہ ہے یا فرشتے کا ذکر ہے اس سے مراد قطعا یہ نہیں کہ وہ اللہ میں یا فرشتوں میں ماننے والے تھے جو ایک محاورتاً باتیں چل رہی ہوتی تھی جس طرح ہم دیکھیں ہمارے ریلیجن میں کئی دیوتا کا کونسیپٹ نہیں ہے لیکن یہاں پر بھی جب صحافی ذرات گفتگو کرتے ہیں تو کسی پولٹیکل لیڈر کا ذکر کرتے ہوئے جب وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو دیوتا بن رہا ہے یہ تو محاتمہ ہے حالانکہ یہ کونسیپٹ تو ہمارے ریلیجن میں نہیں ہے لیکن چونکہ محاورتاً چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اسی طریقے سے زمینی خدا یہ ٹرم بھی بولی جاتی ہے طاقتور لوگوں کے لیے تو اس طرح کی جو مثالیں دی جاتی ہیں وہ محاورتاً بساوقات دوسرے مذاہب کے لوگوں سے بھی اس زبان میں آگئی ہوتی ہیں کیونکہ یہاں پر کوئی ایسی ہمیں تفصیلات نہیں ملتی کہ وہ خدا کے ماننے والے تھے یا نہیں تھے اس کے اُلٹ ضرور ملے گا جب یوسف علیہ السلام جیل میں جائیں گے اور وہاں دعوتِ توحید رکھیں گے اور وہ بتائیں گے کہ یہ جو بت تم نے گھڑ لیے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی سنت نازل نہیں کی تو این ممکن ہے ان کا بھی وہی عقیدہ ہو کہ اوپر ایک خدا ہے باقی یہ چھوٹے چھوٹے جو آلیاں ہیں جن کے بت بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے دیوتاں ہیں گارڈز ہیں اس قسم کا ہی ان کا کونسپٹ ہو تو اس کونسپٹ میں بڑے خدا کو اللہ کہا جائے اور اسمانی کوئی مخلوق ہے اس کے لیے فرشتے کی ٹرم ہو تو اس اعتبار سے چل رہی ہو بارال توحید وہاں اس فارم میں موجود نہیں تھی وہ وہی بت پرستی کے عقائد و نظریات تھے جو اگلی قوموں میں اگزسٹ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ذریعے ان کی تطہیر کرتا تھا ایتھیس نہیں تھے خدا میں بلیو کرنے والے تھے وہ بارال وہ ٹوٹی پوٹی فارم میں ایک توحید کا ایک معاملہ چل رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو انسان لگتے ہی نہیں ہے یہ تو ایک مقرب فرشتہ ہے قالت اب تو موقع مل گیا عزیز مصر کی بیوی کو جس کا نام زلیخہ رپورٹ ہوا ہے تو رات کے اندر فَذَالِكُنَّ الَّذِي لُمْ تُنَّنِي فِيهِ یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے بلامت کر رہی تھی تو دیکھ لو تمہاری حالت کیا ہوئی ہے کہ ایک دفعہ دیکھا ہے تو تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا اور میرے تو یہ گھار میں رہتا ہے یعنی وہ اپنے گناہ کو ابھی بھی جسٹیفائی کر رہی ہے اپنی اس بغاوت کو اور دیکھیں اگلی دلیری وَلَقَدْ رَاوَتُّهُ عَنْ نَفْسِهِ میں نے اسے بہت کوشش کیا ہے اپنی طرف بلانے کی فَسْتَعَسَمْ لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے ہے بڑا پکا ہے یہ کنہ ہے یعنی وہ تو اس کو برائی کے طور پر ذکر کر رہے ہوں گے کوئی تعریف کے لیے نہیں کیا کیونکہ اگلے الفاظ دیکھیں وَلَا اِلَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ اگر اس نے وہ کام نہ کیا برائی کا جس کی طرف میں اسے مائل کر رہی ہوں لَا يُسْجَنَنَّا تو میں ضرور اسے قید میں ڈلوا دوں گی یہ قید میں ڈلوا دیا جائے گا وَلَا يَكُونَمْ مِّنَ السَّاغِرِينَ تو یہ ضرور ہو جائے گا چھوٹے لوگوں میں بے آبرو لوگوں میں ذریل و خار ہو جائے گا یعنی وہ ہی سمجھتے تھے جب آپ کسی کو جیل میں ڈلوا رہے ہیں تو اسے جیل ہوگی تو مراد یہ ہے کہ مجرم ہے تو یہ کام میں اس کے ساتھ کروں گی یعنی وہ ابھی تک اپنے ان معاملات سے پیچھے نہیں ہٹی اور اپنی اسی ڈھٹائی کے ساتھ اسی برائی کے اوپر قائم ہے اب اس نے تو اپنا پورا پلان کیا ہوا تھا کہ میں اس صورت میں جب یہ میری بات نہیں مانے گا اسے جیل میں ڈلوا ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کا بھی پلان تھا کہ یوسف علیہ السلام کو یہ بات کلک کی کہ اس وقت اس عورت سے جان چھڑانے کا ذریعہ اب قید خانہ ہی ہے تو پھر انہوں نے اگلی آیات میں آئے گا وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم کمر کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ بجائے اس کے کہ میں اس برائی میں مبتلا ہوں تو یا اللہ مجھے جیل کی زندگی قید خانے کی عزیز ہے اس چیز سے کہ میں برائی میں مبتلا ہو جاؤں اور تیرا باغی ہو جاؤں دیکھیں انہوں نے گناہ سے بدکاری سے بچنے کے لیے تکلیف برداشت کر لی عموماً آپ کو نیک کام کرنے کے لیے ایک تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے کہ ایفٹ پوٹ کرتے ہیں برائی سے بچنے کے لیے آپ کو صرف ارادہ کرنا پڑتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کرنا مثلاً نماز ایک دیکھی کا کام ہے اس کو کرنے کے لیے آپ کو وضوح کرنا پڑتا ہے مسجد میں جانا پڑتا ہے اور اقین جتنے ہیں وہ ادا کرنے پڑتے ہیں لیکن گناہ سے بچنے کے لیے آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑتا صرف ایک فیصلہ کرنا پڑتا ہے گالی موہ میں آئی بھی ہے غصے کی وجہ سے آپ فیصلہ کرتے ہیں میں نے نہیں نکال لی تو اس کے لیے آپ کو کوئی ایکسٹر کام نہیں کرنا پڑتا لیکن دیکھیں پیغمبروں کو برائی سے بچنے کے لیے نو سے دس سال کی قید کاٹنی پڑ رہی ہے تو دیکھیں انہوں نے پھر اپنا آپ منوایا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کو رتبے دیتا ہے تو پھر اس پہ ازمائشیں میڈالتا ہے یہ بڑا پوائنٹ کا نکتہ ہے کہ گناہ سے بچنے کے لیے انہیں نو سے دس سال جیل میں کاٹنے پڑے ہیں حالانکہ گناہ سے بچنے کا تو انام ہونا چاہیے دنیا میں نہ ملے تو آخرت میں یہاں گناہ سے بچنے کے لیے انہیں ایک سزا گاٹنی پڑی اور یوسف الاسلام کی بھی کتنی بڑائی ہے کہ انہوں نے اس گناہ کی سنسٹیوٹی کو سمجھا کہ میں گناہ سے بچنے کے لیے اگر تکلیف میں مجھے اٹھانی پڑتی ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بغاوت کا کوئی کام نہ کروں میں یہ تکلیف برداش کروں تھے ایک جوان شخص کی جوانی کا گولڈن پیریڈ اور کوئی غلط کام بھی نہیں کیا غلط کام سے اپنے آپ کو بچایا اس کی سزا گاٹنی پڑ رہی ہے اور اس زمانے کی جیل میں آج کلی جیل کاٹی جاتی اور جس طریقے سے پھر انہوں نے وہ یوسف الاسلام سے متعلقہ جو فلم بنائی ہے پندالیس اکسات میں جو ڈراما سیریل ہے اس میں جو انہوں نے وہ تکلیفیں دکھائیں ہیں وہ دیکھ کے ہی انسان پسیج جاتا ہے حالانکہ انہوں نے تو چند ایک سین فلم آئے ہیں ان کی تو زندگی کے نو سے دس سال کیونکہ بدع سینین آیا ہے ایک ایک دن سورج طلوع ہونے سے لے کر غروب ہونے تک اور رات پوری کس تکلیف میں انہوں نے کاٹی ہوگی آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے اس مورڈن دور میں جہاں جیل خانوں میں پنکھے بھی لگے ہوتے ہیں باقی فسیلٹیز بھی کھانا بھی ملتا ہے وہاں پر بھی اگر سورج کی روشنی نہ آئے دن رات کا آپ کو پتا نہ چلے تو انسان وقت سے پہلے بوڑا ہو جاتا ہے اور کیا اس کے اوپر گزرتی ہے اور وہاں پر جب سیکنڈ جو سب سے بڑی پوسٹ ہے عزیز مصر اس کی طرف سے وہ بندہ ریفر ہوا ہو جیل خانے میں تو چھڑانا اس کو کس نے ہے سب سے بڑی پوسٹ کی طرف سے وہ ریکمنڈ ہوا ہے جیل خانے کے لئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس تقلیف سے گزارا آلٹی میٹلی اور خود انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ ٹھیک ہے مجھے جیل کی زندگی منظور ہے یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہوئے ارز کیا کہ اے میرے پروردگار مجھے قید خانہ جیل قبول ہے اس گناہ کے باسبب کہ جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے اس کے اگینسٹ اس سے بچنے کے لئے مجھے جیل قبول ہے وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي اور اگر تُو نے اپنے محض انایز سے اس فتنے سے مجھے نہ بچایا قیدہ ہن جو ان کی چالے ہیں ان عورتوں کی اور یہ جمع کے سیگے سے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ باقی عورتیں بھی اس میں شامل ہو گئیں پہلے تو ایک ان کے اوپر مسلط ہوئی تھی اب یہ باقی عورتیں بھی اس میں شامل ہو گئیں اَسْبُ عِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کے اس جال میں پس جاؤں اور نادانوں میں شامل ہو جاؤں یہ یوسف علیہ السلام کی آرزی تھی کہ انہوں نے اپنے نفس کی برائی سے بچنے کے لئے اپنے نفس کو اپنے رب کے حوالے کیا اور کہا کہ میں اپنی مرضی سے اس گناہ سے نہیں بچ سکتا اے اللہ تو ہی مجھے بچا المستدرک للحاکم کے اندر ایک حدیث ہے جو ہم نے اپنے گلو کارڈ کے اوپر بھی ڈالی ہے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سے نبی الاسلام نے فرمایا اے میری بیٹی تو مجھ سے کیوں نہیں وہ توفہ لیتی اور وہ توفہ تھا دعا کا تو انہوں نے ارج کیا کہ ابا جان ضرور دیں تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ صبح و شام ایک دفعہ یہ پڑھ گیا کرو یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیر اصلح لی شعنی کلہ ولا تکلنی الى نفسی طرفتعین اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیر اگلے الفاظ جو ہیں کمال کے ہیں اصلح لی شعنی کلہ میرے لیے اصلاح فرما دے ہر عمل کے اندر ولا تکلنی الى نفسی طرفتعین اور اے اللہ مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا تو نہیں مجھے سب حال ہے یہ ایسی کمال کی دعا ہے یہ صبح و شام کے اذکار میں ہم نے ایزی لیے ڈالی بھی ہے کہ یہ سیدہ فاطمہ کو نبی الاسلام نے بلا کے کہا کہ بیٹی لے لے مجھ سے یہ دعا خاتون جنت کو یہ دعا تعلیم کی گئی یہاں پہ بھی دیکھ لیں یوسر الاسلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اگر تُو نے مجھے ان کی چالوں سے نہ بچایا تو میں گناہگاروں میں شامل ہو جاؤں گا تُو ہی میرا پشپنا بن جا اور پشپنا جب اللہ تعالی ہو تو بغیر اسباب کے بھی کوئی بچنے کی سبیل نکال سکتا ہے لیکن یوسر الاسلام کو بھی پتا تھا کہ یہ جو میری ریکویسٹ ہے وہ کسی اور تکلیف کے ساتھ ضرور جوڑی بھی ہوگی کیونکہ دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا وہ ویسے بھی تو دعا کر سکتے تھے اے اللہ مجھے جیل سے بھی بچا لیں ان عورتوں سے بھی بچا لیں جس طرح ہم جتنی کلکولیٹڈ دعائیں کرتے ہیں یا اللہ یہ بھی نہ ہو یہ بھی نہ ہو یہ بھی نہ ہو ایسا تو نہیں ہوتا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالْنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ یہ اللہ نے ضرور آزمان ہے تو پیغمبر چونکہ عالی درجے کی توحید رکھتے ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالی کی شناخت ہوتی ہے تو انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں پھر کسی تکلیف کے ساتھ جوڑی ہوں گی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسلمان کو جو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے کوئی دکھ درد اندیشہ کوئی ذینی ٹینشن حتیٰ کہ پاؤں میں کانٹا بھی چپ جائے تو اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے تو یہ تکلیفوں کے ساتھ معاملہ جڑاویں بلکہ بخاری میں تو ایک بڑی حران کون حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے بڑی حران کون بات ہے ایک تو وہ حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فکح اتا فرما دیتا ہے وہ بھی بخاری میں حدیث یہ بھی بخاری میں ہے کہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے اس کو وائس برسہ کر لیں ہر آسانی کسی مشکل کے بعد آنے والی ہے اولاد جیسی نعمت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کو پرگنسی کی تکلیف سے اور ڈیلیوری کی تکلیف سے گزارا ہے یہاں پر بھی یوسف علیہ السلام اتنی بڑی اللہ تعالیٰ سے ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں تو انہوں نے پھر اللہ کے حضور عرض کی کہ مجھے جیل قبول ہے اس کے وضع کہ میں گناہ سے بس بچ جاؤ تیری نہ فرمانی نہ کروں اس کے بدلے مجھے جیل بھی جانا پڑتا ہے نا تو میں جانے کے لیے تیار ہوں فَسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ پس اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول کر لیا فَصَرَفَ عَنْهُ قَيْدَهُن اور ان عورتوں کے مکر و فریب کو اس سے دور کر دیا بے شک وہی سننے والا ہے علم والا ہے یعنی سننا علم رکھنا اور اس کے بعد کسی کو نوازنا یہ صرف اللہ کی خوبی ہے اس لیے تو ہمارے محبو الاسلام نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے ابو دعود میں تنوزی میں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یہ سمیع العلیم نبی الاسلام نے اعوذ باللہ کے ساتھ اٹیج کی ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفقہی ونفطہی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی کسی کے ذہن میں ہی بس بس آسکتا ہے کہ یہ دعا قبول ہوئی ہے اس جیل کے بس تو اس میں یوسف علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کون سی انائت کر دی بہت بڑی انائت ہے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو عورتیں اسی زد کے اوپر ہی اڑی رہتی وہ تو دھمکی لگا رہی تھی نا کہ جیل میں تجھے پہچا دیں گے جیل میں نہ پہچاتی وہ بار بار اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرتی مجھے بتائیں ایک دفعہ تو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا اپنی برہان دکھا کر اگر اسی ٹیسٹ سے ان کو بار بار گزارا جاتا تو ہر دفعہ تو کوئی برہان نہیں آنی تھی تو تکلیف دے چیز تھی تو وہ بار بار اس تکلیف سے نہیں گزارا بلکہ سیدھا جیل ہی بچا دیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرنوازی تھی یوسف علیہ السلام کے اوپر ثم بدالہم من بعدی ما رعاو العیات پھر یہ پورے اپیسوڈ کے بعد مناسب یہی معلوم ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کے ان مخالفین کو جو شیطانی ایک ایجنٹ بنیمی تھی عورتیں رعاو العیات جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کی زندگی میں یہ پاک بازی کی نشانیاں دیکھی لَيَسْ جُنُنَّهُ حَتَّى حِينَ کہ وہ اسے کچھ عرصہ کے لیے قید کر دے تاکہ یہ وقتی طور پر ایشو ایڈریس ہو جائے کیونکہ ان کی اپنی عزت بھی تو سٹیک پر لگی بھی تھی نا یوسف علیہ السلام کی تو لوگ تعریف ہی کر رہے ہوں گے تو جب کوئی جیل میں چلا جاتا ہے تو وقتی طور پر ایشوز دب جاتے ہیں یہاں پولٹیکل لیڈرز کو بھی اسی لیے جیل میں بھیڑے جاتا ہے ورنہ وہ باہر بیٹھیں گے تو روزانہ کوئی نہ کوئی خطاب کریں گے روزانہ کوئی نہ کوئی نئی بات لے کے آئیں گے اگر انہیں جیل میں ڈال دیا جائے تو کچھ عرصے کے لیے سکون ہو جاتا ہے یہ تو آپ نے دیکھا ہے ہاں ادھر بھی ورنہ روزانہ قوم سے خطاب ہو رہا ہوتا تھا تو کسی درجے تک ایشو ایڈریس ہو جاتے ہیں یہاں پہ بھی آپ دیکھیں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جیل میں ڈالو یہ ٹاپک تو ڈسکس ہونا بند ہو جائے گا ورنہ تو چار بندے جا کے یوزول اسلام سے پوچھیں گے کہ حضرت کیے ہویا جی ساری جنانی ہیں نہیں انگلیاں وڈلی ہیں کیے ہویا جی کوئی سناو جانو پھر وہ بار بار چیزیں ڈسکس ہونی تھی اور پھر اور خبر پھیلنی تھی اور عورتوں کی بدنامی ہونی تھی لیکن جب وہ بندہ ہی جیل میں چلا گیا اس کا کوئی انٹرویو نہیں کر سکتا اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ بھئی اس دن کیا ہوا تھا تو معاملہ ڈیلیوٹ ہو جاتا ہے یہ یعنی یہ میرے خیال ہماری اسٹیبلشمنٹ نے قرآن پاک سے کوئی اور بات لی ہے نہیں لی یہ والی بات ضرور لے لی ہے یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے اس سنگ آسطہ پہ جبین نیاز ہے اس سنگ آسطہ پہ جبین نیاز ہے واللہ کیا نماز ہماری نماز ہے حدی آئینے کے پردے میں آئینہ ساز ہے وہ خاک کے آسطہ ہے تری خاک کے آسطہ موسیقا